جائے گی وزیراعظم عمران خان نے شپ لیفٹ اینڈ ٹرانسفر سسٹم کا افتتا کر دیا اور کہا شپ لیفٹ اینڈ ٹرانسفر سسٹم ٹیکنالوجی کے استعمال کی طرف قدم ہے اس سسٹم سے ہم بار سے ہی ڈالر کم آسکیں گے وزیراعظم عمران خان کا دورہ کراچی زبیدہ جلال اور اسد عمر بھی وزیراعظم کے ہمراہ تھے ائرپورٹ پر گورنر سندھ اور صوبائی کے عادت نے وزیراعظم کا استقبال کیا وزیراعظم نے کراچی شپ یارڈ میں شپ لیفٹ اینڈ ٹرانسفر سسٹم کی افتتا ہے تقریب میں بطور مہمانی خصوصی شرکت کی اور شپ لیفٹ اینڈ ٹرانسفر سسٹم کا افتتاہ کیا تقریب سے کتاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ شپ لیفٹ اینڈ ٹرانسفر سسٹم کی افتتاہ پر مبارک بات دیتا ہوں خوشی ہوئی کہ ہم ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں آگے بڑھ رہے ہیں ملک درست سمت میں گامزن کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بہت کم ہو گیا معیشت تیری سے آگے بڑھ رہی ہے کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں اس صرف پاکستان کا چیلنج کیا پاکستان ایک تو صحیح راستے پہ لگیا اللہ کا کرم ہے کہ ہم ہمارا جو اتنا بڑا خسارہ تھا کرنٹ اکاؤنٹ جس کا مطلب کہ ڈالرز جو پاکستان میں آ رہے تھے وہ کم تھے اور جو ہمارے ملک سے باہر جا لے تھے وہ زیادہ تھے ریکارڈ خسارہ تھا تو وہ تو ہم نے وہ تو کم سے کم پہنچ گیا تو میں آج جو مجھے جو خوشی ہو رہی ہے آج یہاں کہ یہ اب پھر سے کوشش ہو رہی ہے کہ ہم اپنے پیر پہ کھڑے ہوں نظریعظم نے کہا کہ منی لانڈرنگ تمام ترقی پذیر ممالک کا مسئلہ ہے جسے روکنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں ہم نے اپنی رامداد کو بڑھانا ہے ہم نے اپنی قوت کو نہیں پہچانا ہم نے آسان ذرائع پر انصار کرنا شروع کر دیا تھا جس تیز سے پاکستان نے آگے بڑھنا تھا نہیں بڑھا منی لانڈرنگ روکنے ہیں جو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اب منی لانڈرنگ روکنے کا مطلب کہ اس ملک سے ڈالرز غیر قانونی طور پر ملک سے باہر نہ جائیں جس کو منی لانڈرنگ کہتے ہیں اور جو ہمارا ہی نہیں عام ڈیولپنگ ورلڈ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں بھی ان کے کرپٹ صاحب اقتدار ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر بھیج دیتے ہیں یہ ہمارا میں یہ ساری دنیا جو غریب ملکوں کا مسئلہ ہے وہ روکیں اور پھر امپورٹ سبسٹیوشن کریں جو چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ پاکستان میں پروڈیوز کریں تو یہ ہمارا ڈائریکشن ہے اس ملک کا عمران خان کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ بھی مضبوط عظم رکھنے والی قوموں کا ساتھ دیتا ہے اور وزر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ ہمارا افغانستان کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم امن کے دائی ہیں افغانستان کے ساتھ سرحد بند ہے افغانستان جانے اور افغان جانے پاکستان کو سرحدوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا دسپن ملک کے اندر سے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزر داخلہ نے کہا کہ پاکستان کے جانب سے مقبوضہ کشمیر میں کوئی دخل اندازی نہیں کی جا رہی بھاتی وزر داخلہ کا بیان غیر ذمہ دارانہ ہے جس کی تردید اور مضمت کرتے ہیں اگر ان کے پاس ثبوت ہیں تو پیش کریں میں بہت سختی سے انڈین وزیر داخلہ انڈین وزیر داخلہ نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم مقبوضہ کشمیر میں دہشتگرد بیج رہے ہیں یہ سب جھوٹ ہے اور یہ ان کا غیر ذمہ دارانہ سوچ کا اور غیر ذمہ دارانہ ان کا بیان ہے اس کا مطلب یہ ہے جو ہمارے شکوک ہیں کہ وہ ہمارے لیے ایسٹ اور ویسٹ دونوں طرف پرابلمز کریٹ کرنا چاہتے ہیں ساری فینسنگ ہوئی ہوئی ہے اس لیے مقبوضہ کشمیر میں کسی دہشتگرد کے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اگر وزیر داخلہ انڈیا کے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ پیش کرے شیخ رشید نے کہا کہ بھارت اسرائیل اور افغانستان کی خفیہ ایجنسی انڈی ایس خطے کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں پاکستان اس حدوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا دشمن ملک اندر سے نقصان پہنچانا چاہتا ہے درخواست ہے کہ مہارم میں ان سی او سی کی ایس او پیس پر فالو کریں اس ملک میں اس ملک کو اندر سے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں ان کا ایجنڈا یہ ہے پاکستان کو سردوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ پاکستان کو اندر سے کبزور کیا جائے اندر سے پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے وزیر داخلہ نے کہا کہ سابق فاتح میں 3G اور 4G کی سروسز بند کر دی ہیں نور مقدم کے ملزمان کا رام اسی ایل میں ڈالتیا گیا ہے گویرنر پنجاب چودری سرور نے کہا ہے کہ پینے کے ساف پانی کے لئے انجیوز سے مدد لی پنجاب کے ہر قصبے کوئی ساف پانی کی فراہمی کا عظم ہے گویرنر پنجاب چودری سرور نے ریول پنڈی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب کے ہر قصبے اور گاؤں میں پینے کے ساف پانی فراہم کرنے کا عظم کر رکھا ہے ماضی میں ساف پانی کے صوبوں پر اربوں روپے خرش کے گئے لیکن ان کی دیکھ وال نہیں کی گئی ماضی میں بیس ارب روپے کی لاغت سے ساف پانی مہیا کرنے کی مہم شروع کی گئی تھی چودری سرور نے کہنا تھا کہ ماہرین صحت کے مطابق اسی فیصد بیماریاں علودہ پانی پینے کی وجہ سے ہوتی ہیں وزرعظم عمران خان نے کہا کہ عوام کو پینے کا ساف پانی عبادت سمجھ کر فراہم کیا جائے وزرعظم کو پینے کے ساف پانی کی حوارے سے بریفنگ بھی دے چکے ہیں انہوں نے کہا کہ ماضی میں ٹوبا ٹیکسنگ میں نوے کروڑ کی لاغت سے بنائی کی وارٹر سپلائی سکیم چار ماہ میں بند ہو گئی تھی مزید خبریں ہوں گی ایک بریک کے بعد آپ ساتھ رہے گا ملکم بیک ناظرین آکے بڑے آپ کو تائیں کرونا وائرس سے چھاسی افراد زامباق ہو گئے ہیں جس کے بعد امباد کی اتعداد چوبیس ہزار چار ہو گئی ہے پاکستان میں کرونا کے تحصیل شدہ کیسز کی اتعداد دس لاکھ پچھتر ہزار پانچ سو چار ہو گئی ہے ملک میں کرونا کی چوتھی رہر خطرناک کیسز اور امباد کا سلسلہ تھم نہ سکا انسی او سی کے مطابق وائرس کی تحصیل چھاسی افراد کے جان لے لی ملک وائرس کے امباد کی مجبور تائداد چوبیس ہزار چار ہو گئی ہے نیشنل کمانڈر آپریشن سینٹر کے تعداد ترین عداد شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تین ہزار آٹھ سو چوراسی نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پاکستان میں دونہ کے تحصیل شدہ کیسز کی تعداد دس لاکھ پچھتر ہزار پانچ سو چار ہو گئی مصبت کیسز کی اشارہ سات اشارہ آٹھ چار پیسر تک پہنچ گئی ہے پنجاب میں تین لاکھ پینسٹ ہزار آٹھ سو چوبیس سن میں چار لاکھ ایک ہزار سات سو نوے خیبر بکتوں خواہ میں ایک لاکھ کننچاس ہزار چھپن بلچستان میں کتیس ہزار دو سو چونتیس گرگر بلچستان میں آٹھ ہزار آٹھ سو چھہتر اسرام آباد میں کانوی ہزار دو سترہ جبکہ آزاد کشمیر میں ستائیس ہزار پانچ سو سات کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک ایک کورٹ پینسٹ ٹاک اکاون ہزار چار سو چالیس افراد کے ٹیسٹ کیے گئے خزشتان چوبیس گھنٹوں کے دوران انہیں چار ہزار پانچ سو چھے نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک نو لاکھ سٹھٹھ ہزار تہتر مریض سے ہتھیاپ ہو چکے ہیں جبکہ چار ہزار پانچ سو تیس مریضوں کی حالت تشویشناک ہے وفاقی در حکومت کا حلقہ نے تلیپن مسائل کا گھر پڑ گیا انتر چوجی کے باعث امام تبدیلی سرکات سے شدید نالا ہے شہری کہتے ہیں علیہ وانسر فلیکشن کے دنوں میں ہی نظر آتے ہیں تو صلی اللہ اتائشہ بخاری کیسٹ ریپورٹ دنیا کے دس خوبصورت ترین شہروں میں شمار ہونے والا پاکستان کا وفاقی دار الحکومت اسلامباد میں سیڈیے انتظامیے کی گفلت کی وجہ سے گندگی کے ڈیر جگہ جگہ نظر آ رہے ہیں شہر کے نیجی اسپتال کے باہر نالا کشرا خونڈی کا منظر پیش کرنے لگا اسلامباد سے منتحی برکن اسمبلی علی آمان کو وزیراعظم نے سیڈیے کے امور کے لیے مشیر مقرر کیا ہے اور اس ہسپتال سے چند قدموں کے فاصلے پر ان کی اپنی رہائش کا واقعہ ہے مگر چراغ تلے اندھیرہ مصدق وہ بھی پھیلی ہوئی گندگی سے لاعلم ہیں سی وریز کا بہت بڑا سسٹم ہے بل کو دیکھ رہے ہی اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کبھی کیپٹل کو اون ہی نہیں کیا گیا آپ اسلامباد سمجھے ہی صرف سیکٹوری لے دیا کو گیا روری لے دیا میں گیرا ہی نہیں پہلی دفعہ ہم اکیانی بریج سی ڈیے بنا رہا ہے برما مریج ہم بنا چکے ہیں ملال بریج وہاں بن رہا ہے روڈ انفرسٹرکچر جہاں تھا ہی نہیں وہ ہم نے ڈیولپ کر دیا ہے الحمدللہ جو تین سال میں ہم کر سکتے تھے ہم کر رہے ہیں اس پہلی دفعہ ہم اسلامبادوں کے نالوں کی بھی لکھ نکال کے دخواہ رہے ہیں صفائی کے ناکس انتظامات سے پریشان شہری کہتے ہیں کہ ہم یہاں عراج کروانے آتے ہیں لیکن شہری اس گندگی سے مزید بیماری ساتھ لے کر گھر واپس جاتے ہیں گندگی ہسپیٹل ہے اس کو تو اسکول ہو یا ہسپیٹل ہو پارک ہو یہ صفائی یہاں ہونے چاہیے کیونکہ بچے کھیلتے ہیں مریض ہوتے ہیں ہسپیٹل میں مریضوں کو بھی صفائی چاہیے اور اسی طرح پارک میں چاہیے اسی طرح اسکول میں بچے جائیں گے آٹھ دس سال سے مجھے پتا ہے سفائی تو نہیں میں دیکھ اس کے علیوان صاحب کے لئے سب سے بڑا میسیج تو یہ کہ آبیسلی یہ کی سٹریٹ میں رہتے ہیں پارلیمنٹ میں بیٹھے ہمارے مسائل سے بے حبر نمائندے صرف الیکشن کے دنوں میں ہی نظر آتے ہیں ملک بار میں کلین اینڈ گرین پاکستان کی مہم چلائی جا رہی ہے جبکہ دوسری طرح وفاقی دار الحکومت نے سی ڈی ایملا کشرا اٹھانے میں ناکام دکھائی دیتا ہے کیمرامین اصد علی کے ساتھ عائشہ بخاری روز نیوز اسلامباد یہاں پر آپ کو اہم خبر دے آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا سے چینی سفیر نونگ رونگ نے ملاقات کی ہے چینی سفیر نے جی ایس کیو میں آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا سے ملاقات کی ملاقات بہامی دیچسپی اور دفاعی تابون پر توادہ خیال کیا گیا سی پیک پر پیشنات اور علاقہ اسلامتی کی صورتحال پر بھی گھور کیا گیا ہے چینی سفیر نے امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو بھی سراہا چینی سفیر نونگ رونگ نے کہا ہے کہ چین پاکستان کے ساتھ اسٹریٹیجک شراکتداری جاری رکھے گا آپ کو بتا رہے ہیں آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا سے چینی سفیر نونگ رونگ کی ملاقات ہوئی ہے چینی سفیر نے جی ایس کیو میں ملاقات کی ملاقات میں بہامی دیچسپی اور دفاعی تابون پر توادہ خیال کیا گیا ہے سی پیک پر بھی پیشنات اور علاقہ اسلامتی کی صورتحال پر بھی غور کیا گیا ہے چینی سفیر نے امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو بھی تعریف کی ہے یہاں پر آپ کو بتائیں کراچی کے سائل پر پسے کارگو جہاز کو نکالنے کی کوششیں جاری ہیں جہاز نکالنے والے انجینئرز اور جہاز کے مالک پر امید ہیں کہ جہاز نکال لیا جائے گا مزید تفصیلات جانتے ہیں کراچی سے لیاقت مغل کی اس رپورٹ میں جی اس وقت میں سائل سمندر پر موجود ہوں اور یہ جہاز جو ہے ٹوینگ جو ہے وہ سنگاپور سے کراچی پہنچا تھا یہ 21 جولائی کو کراچی پہنچا تھا یہ سائل سمندر پر پہلے پورٹ کاسم گیا ہے وہاں سے یہ اس کو ہوایک جو ہے گواتی ہوئی یہاں تک کماری تک لے آئیں کماری کے بعد جو ہے یہ جہاز سے رکھتا ہوا یہاں سائل سمندر پر سی ویو ور پہنچ گیا اور اس کو آج 22 دن ہو گئے ہیں اور 22 دن سے جو ہے آج کوشش کی 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 پیٹی کی جانب سے اس کو نکالنے کے لیکن آج جو ہے پانچ پچاس میٹر جو ہے اس کو سرکا دیا گیا ہے لیکن کل پھر جب اونچی لہرے آئیں گی اور اس کے بعد پھر کوشش کی جائے گی اس کو کرینوں کے ساتھ جو ہے باہر نکالنے کی تو اس کے بعد جو ہے اس جہاز کو نکالنے کی کوشش جو ہے کی جائے گی اگر کل نہیں نکلا تو پھر اس کو 22 آغست کو دوبارہ نکالا جائے گا اس کو کوشش کر کے اس کو جہاز کو نکالا جائے گا اور اس کے آئل پہلے ہی جو ہے پچاس ٹن آئل جو ہے اس میں سے نکال لیا گیا 18 ٹن آئل اس کے اندر موجود ہے یہ کنٹینر بھی اس کے اوپر موجود ہیں اور یہ جہاز جس طرح میں نے کہا کہ سنگاپور سے کراچی 21 جولائی کو یہ پہنچا تھا اور 21 جولائی سے اب تک یہ 22 دن ہو گئے ہیں سائل سمنتر پر کھڑا ہے کیپیٹی کا اپنی کوششیں کر رہی ہے کسی طریقے سے اس کو نکالا جائے اور انوائرمنٹ جو کیپیٹی کا آدھارہ ہے اس نے اس کو بالکل انوائرمنٹ کے آئل تھا جو اس کے اندر سے رسنے کا خطرہ تھا وہ ٹل گیا کیونکہ پچاس ٹن جو آئل تھا وہ نکال لیا گیا اب 18 ٹن آئل رہ گیا جو بعد میں کیپیٹی جب پہنچے گا جہاز اس میں سے نکالا جائے گا لیکن اس وقت آج کوشش کی گئی لیکن اب کل پھر کوشش کی جائے گی نہیں ہوا تو پھر 22 اغسط کو اس کو دوبارہ نکالنے کی کوشش کی جائے گی لاہور ہائی کورٹ نے چینی کے ایکس مل ریٹ مقرر کرنے کے خلاف ترخواست و برحکومت کو چینی کے ایکس مل ریٹ مقرر کرنے کے خلاف درخواستوں پر سامات کی درخواست میں وفاقی اور صوبائی حکومت سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا درخواست گزار نے موقع اتیار کیا کہ ہائی کورٹ کے چینی کا ریٹ مقتص کرنے سے قبل چینی ملکان کو محقق سننے کا حق دیا تھا حکومتی ریٹ پر چینی فروغ کرنا ممکن نہیں حکومت مقررہ کردہ ریٹ پر چینی فروغ نہ کرنے سے متعلقہ ملوں کے خلاف کاروائی کر رہی ہے اس ادا ہے کہ درخواست کی حتمی فیصلے تک چینی کی نئے قیمت مقرر کرنے کے نوٹفکیشن پر عمل درامت کو روکا جائے لاہور آئی کورٹ نے پنزاب حکومت سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے اور متعلقہ حکام کو تعادیبی کاروائی سے روک دیا عدالت نے تمام درخواستیں یک جا کر کے مرکزی کیس کے ساتھ سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم دے دیا ہے خبر شامل کریں گے کھیل کے میدان سے انٹرنیشنل کرکٹ کانسل نے کرکٹ کو علمپک گیمز میں شامل کرنے کی کوششوں کی تصدیق کر دی ہے عالمی دارے نے ایک ٹیم تشکیل دی ہے جو لاؤس انجلیس علمپک دو ہزار اٹھائیس میں کرکٹ کی شمولیت کے لیے کام کرے گی ریپورٹ کیم تابق امریکہ میں تین کروڑ کرکٹ پینسر لاؤس انجلیس دو ہزار اٹھائیس بہترین موقع ہوگا کرکٹ اولمپک میں دوبارہ شامل کیا جیسے کہ اول کرکٹ کو صرف ایک دفعہ پیرس اولمپک میں شامل کیا گیا تھا جو سال 2019 میں منقض ہوئی تھی اس موقع پر ایسے دو ٹیموں برطانی اور پیرس نے کرکٹ میچ کھیلا تھا دو ہزار اٹھائیس نے کرکٹ کی واپسی کا مطلب ہوگا کہ مسکورہ کھیل ایک سو اٹھائیس سال بعد دوبارہ اولمپکس کے عالم میلے میں شامل ہوگی اس مقصد کے لئے اگلے برط برمنگیم میں ہونے والی کامنٹ ویلز کیم 2022 میں بھی ایک ٹرکٹ ہوگا آگے بڑے آپ کو تائیں پاکستان کی معروف عبرو ادھکارہ فیضہ علی نے گلوکار سجاد علی کے ساتھ شادی کی خبروں کو بے بنیاد کرا دے دیا ہے ویڈیو کے ساتھ پیغام میں فیضہ علی نے دیکھا کہ برائے مربانی کوئی بھی بات کرنے سے پہلے سوچ لیا کریں کیا مزدہ آپ لوگوں کو لوگوں کے بارے میں جھوٹی باتیں چھاپنے میں لوگوں کے بارے میں جھوٹ بولنے میں کسی کے اوپر تحمت لگانے میں الزام لگانے میں کسی کی کیلیکٹر کو ڈسکس کرنے میں کسی کی پرسنل لائف کو اچھالنے میں کیا مزدہ آپ سجاد علی صاحب میرے بھائیوں کی طرح ہیں میرے استادوں کی طرح ہیں اس طرح کے لفظ بولے کہ ان کی بیگم نے فیضہ کو ایکسپٹ کر لیا انہیں نے فرار کو ایکسپٹ کر لیا اور فیضہ علی نے میڈیا کے سامنے یہ بیان یہ اس چھوڑی جیسے پھر وقت کے لئے اتنا ہی دیکھتے رہی ہے روز نیوز